کوئی بات نہیں آپ نے نراز ہونا نہ ہو جائیں لیکن ہم نے لوگوں زندگیہیں بھی دیکھنی ہے کاروبار بھی دیکھنا وہ بھی دیکھنا تو یہ بھی پلیز آپ اس کو انشور کریں گے اگلی بات آپ کے بزاروں کے اندر میں سیکٹی ہیلکو ڈریکشن دوں گا کہ پول ٹیسٹنگ جو آپ کے کسٹمر آ رہے ہیں ان کی وہاں پہ ہم ٹیسٹنگ اور جو دکانوں پہ سٹاف ہیں ان کی ٹیسٹنگ آپ اتیاتی تدابیر کریں اگر کسی دکان سے کرونا برامد ہوا وہ بند ہوگی اگر کسی سے برامد محامن کہ اللہ نہ کرے اس کو وہ ہو اللہ نہ کرے کہ اس کو کرونا اللہ نہ کرے اللہ آسانیہ پیدا کرے لیکن ٹیسٹنگ کے بعد پھر وہ جتنا سٹاف ہے اس کو تو لازم ہے نا کہ ہم نے اس کو بھی بچانا ہے وہ دکان پھر بند ہوگی اگر بزار میں زیادہ ہو گیا تو پھر سارا بزار لوگ ڈاؤن ہوگا وہ پول ٹیسٹنگ کا آج ان کو میں ڈریکشن دے رہا ہوں کہ وہ اس کو کر سکیں اگلی بات یہ میں آپ کو شیئر کرتا چلوں آپ کے ساتھ کہ لاہور اس وقت ہارٹ سپورٹ بنا ہویا سب سے زیادہ کرونا کے کیسز نکل رہے ہیں لوکل ٹرانسمیشن جو ہے وہ زیادہ پھیل رہی ہے مین ایک سے دوسرے دوسرے سے تیسرے یہ چین بن رہی ہے اس کو ہمارے پاس ایک ہی حل ہے کوئی حل نہیں ہے نہ دوائی ہے نہ کوئی اور ہے کہ آپ نے سوشل ڈسٹنسنگ کرنی ہے آپ نے ماسک پہننا ہے آپ نے سینٹائزر ہے آپ نے بچوں کو بزاروں میں لے کر نہیں جانا ضرورت کے تحت آنا ہے سارے معاملات ہونے ہیں تو یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے مجھے یہ بھی پتا ہے سارا کچھ کہ موچی گیٹ جو پولیس ٹیشن ہے وہاں پر کیا ہوتا رہا ہے بچھلے ایک مینے کہ دوران تاجر کس طرح دکانے کھولتے رہے ہیں مجھے سارا کچھ پتا ہے مجھے کوئی چیز چھپی ہی نہیں ہے میں لو رہی ہوں سارا کچھ ہوتا رہا ہے کیا پولیس والوں کی چاندی ہوئی ہے مجھے سارا کچھ پتا ہے کیا تاجروں نے جس طرح ان کے ساتھ کیا مجھے سارا کو پوچھا ہے میرا ہچھرے بزار میں کیا ہوتا رہا ہے مجھے سارا کچھ پتا ہے تاؤنشپ میں کیا ہوتا رہا مجھے وہ بھی پتا ہے لیکن تھوڑا سا ذمہ داری کا ثبوت دے دیں میری آپ سے ریکویسٹ ہے میں آپ کا نمائندہ ہوں آپ کا وکیل ہوں مجھے اس قابل چھوڑیں کہ میں آپ کی نمائندگی کر سکوں جتنا پریشر اوپر سے مجھے آیا ہے آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے انڈسٹری ڈپارٹمنٹ میں ایس اوپیز دینے ہیں سر میں نے دینے ہیں تو میرے ایس اوپیز اگر آپ نہیں اس کو میرے زمراہ ڈپارٹمنٹ کے ایس اوپیز آپ کی سہولت کے لیے آپ کی بہتری کے لیے اگر ہم آپ کو بنا کے دے رہے ہیں تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے پلیز خدارہ ریکویسٹ اپنا کاروبار بھی چلائیں لوگوں کی صحت کا خیال بھی رکھیں ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم آپ کو فسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں گومنٹ نے جو کچھ آپ کو فسیلیٹی دی ہے کمرشل ڈلوں کے اوپر اور ادروائز اس کو اٹین کریں اپنے کاروبار کو بتر انداز میں لے کر چلیں اگر ہم روزانہ کی بنیاد پر فرض کریں کہ سو روپیا میرے حصے آتا ہے ماسک دینے کا سینٹائزر دینے کا ڈیوٹیاں بار گارڈ زیادہ ایک دو رکھنے کا آ جاتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے کر لیں اس کو سو روپیا بجائے آپ تھانے میں روزانہ کا تین ہزار چار پانچ ہزار دے کے دکان کھولتے ہیں تو سو روپیا سینٹائزر بھی لگا لیں تو یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز تھوڑا سا گورنمنٹ کا بھی خیال کریں لوگوں کا خیال کریں کہ ہم کاروبار کو چلانا چاہ رہے ہیں آپ تو ذمہ داری کا ثبوت دیں گے باقی سیکٹر بھی کھول لیں گے تاکہ جو بند ہے اب شاپنگ محل لے کل آل پاکستان اسوسییشن والے پریزیگنٹس ہیں میرے پاس آئے ہمارے وہاں پہ ریسٹورنٹ بند کیڈز کے جو پلے ایریا ہوتے ہیں وہ بند ہر قسم کی ایکٹیویٹی بند صرف دکانے کھولنے کی اجازت دیتے ہیں نمبر ایک نمبر دو ہم ہر بندے کو ماسک دیں گے جو اندر آئے گا نمبر تین بچہ کوئی نہیں آئے گا نمبر چار سینیٹائزر نمبر پانچ اللہ نہ کرے کسی کسٹمر کا پول ٹیسٹنگ کروالے اگر کسی کسٹمر کا کرونا نکل آتا ہے اس کے سارے علاج کے ایکسپنس جو ہیں وہ آل پاکستان شاپنگ مال اسوسییشن برداش کرے گی کل وہ ریکویسٹیں کر رہے ہیں میرے سے ہم ان کو اجازت نہیں دے رہے ہیں اور ہم نے ایک جگہ پر ایک جگہ پر سو بندے کی گنائے شکل اظہار چڑھا ہوا تھا اس کو اجازت دے دی ان کا کیا قصور ہے مجھے آپ بتا دیں پھر میں نے سندھ کے منسٹر سے بات کی ریکویسٹ کی کہتے ہیں جی ہم اس کو لے کر چلتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں کہ شاپنگ مال والے کو کس طرح ہم نے کرنا تو آپ تھوڑا سا میری ریکویسٹ ہوں گی ہمبل آجزانہ اپنے بھائیوں سے کہ میں امید کرتا ہوں آپ میرے ساتھ تعاون کریں گے ہمیں اس نہج پر نہیں لے کے جائیں گے کہ جہاں پر کوئی سخت فیصلہ کرنا پڑے بہت شکریہ خواہشات ماشاءاللہ بڑی اچھی ہیں صحیح آپ نے فرمایا ٹائمنگ بڑھا دیں پہلے تو آپ جو ابھی ایس او پیز ہیں ان کی امپلیمنٹیشن کر کے دیں پھر آپ کوئی ٹائم کی میرے ساتھ بات کریں اگر آپ پہلے ہی ایس او پی نہیں کر رہا جی ٹائم بڑھا دیں آپ ٹائم بڑھانے سے مجھے کیا گرنٹی ہے پہلے آپ کرنی رہے آپ نے جب پہلے مجھ سے اجازت لی ہے حکومت سے اجازت لی اسی بنیاد پہ لی ہے نا کہ ایس او پی امپلیمنٹ کریں گے اب آپ کو کس بنیاد پہ میں اوپر جا کے آپ کی وقالت کرلوں کیونکہ جنام ان کی ٹائمنگ بڑھا دی جائے آپ پہلے اگلا کام تو مجھے ٹھیک کر کے دیں میں تو یہ دیکھ رہا ہوں یہ بند ہونے جاری ہے یہ بند ہونے جاری میں آپ کو بلکل آپ کو ٹھیک بات کر رہا ہوں میں جھوٹ نہیں بولوں گا آپ سے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ابھی جو آپ کے ایس او پیز ہیں ان کی امپلیمنٹیشن کروائیں ایک بات دوستوں کے ایک ایک پوائنٹ میں نے سب کے ہر دوست کے پوائنٹس لکھیں میری بات سنیں میں اپنے اچھرے بزار کی مثال دیتا ہوں ہر دکاندار نے اپنی دکان کے بار پھٹا لگایا آپ کہتے ہیں جی وہ پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں کہاں سے آ کے پھٹے لگا پیسے لیتے ہیں آپ اس سے کرائے کے آپ نے ایڈوانسز لیے ہوئے ہیں کس نے پانچ لاکھ لیا ہوئے کس نے دس لیا ہوئے کس نے پانچ لیا ہوئے یہی سکہ راجل وقت پورے لاہور کے اندر ہے پورے پنجاب کے اندر ہے آپ مجھے مجھے تو نا نا یہ پڑھائیں کہ جی وہ پتہ نہیں کتھو آج اندین ہے وہ کتھو آنڈین ہے ہوتھو ہی آنڈین ہے وہ تاڑیوی چھو نکل دینے میہ صاحب یہ دکان ہے نا دکان کار دیا کوئی موڑ ساکل نہیں کھلا رہا رہا تھا جنہی درودی مرضی نہ ہوگا لیکنے تھے اپلیمنٹ ہوئے میہ صاحب سٹینٹ کرنے ہائی صاحب میری یہ سنیں آپ کو یاد ہوگا دوزار تین کے اندر میں اور آپ اس چیز کو بہت چکے ہیں جب انکروچمنٹ کے لیے آپ کے بزار میں آئے تھے تو پھر کیا ہوا تھا اور آپ نے پھر لڑائی کی تھی آپ نے کی تھی نا آپ نے یہ کہا تھا کہ انکروچمنٹ مرتب اچھے بگیر نہیں چکی جائے گی کیونکہ تسی ہون نہ دی سائیڈ تک لوجن دیو میہ صاحب ایک آل نہیں ہے تو سی پھر صدر ہونا دیکھو ہائی صاحب دیکھو ہسی مل کے گل کریے آپ لوگ سارے صدر ہے نا سر ذمہ داران ہیں اپنی اپنی مارکیٹ ہو کر تو پھر آپ نے ذمہ داری بھی دینی ہے یہ صرف میٹنگ میں بیٹھ کے جی اگر میں میں ابھی پریزیڈنٹ چلے گئے ان سے سینئر وائس پریزیڈنٹ بیٹھے میں ان سے میں ریکویس کروں گا ایک تو جو مونٹرنگ کمیٹی ہے اس کو فوری طور پر نوٹیفائی کریں آپ اپنے ان سے ایک تو وہ نوٹیفائی کریں دوسرا سر آپ جو فرما رہے ہیں نا ایسے چھو کو ڈال دیں فلانے کو ڈال دیں پھر کیا ہوگا پھر وہی ہوگا رانہ صاحب پا دیئے ایسے چھو نوں نہیں اور پا دیئے ہو میں نہیں نہیں ٹھیک ہے نا اوزین رانہ صاحب نے رات کو مجھے میں تھا جب مسئلہ ہوا تو آپ نے مجھے فون کیا تو میں نے مسئلہ کہنے کا یہ ہے کہ ہم دیکھیں میری ایک ذمہ ہر وقت ایک اوپر گن والا کھڑا نہیں کر سکتے آپ خود ذمہ دار ہیں آپ کمیٹی بنائیں مجھے مجھے اس میں رکھیں میں انہیں ریکویسٹ کروں گا میں آپ کو فیجلیٹیٹ کرتا ہوں ہر لحاظ سے کرتا ہوں انکروچمنٹ کے حوالے سے آپ نے ساتھ دینا ہے آپ ساتھ دیں میں آپ کی مارکٹیں ٹھیک ہو جائیں اس کے بعد حالات ٹھیک ہو جائیں لگا لیں انکروچمنٹ میں مانا نہیں کرتا لیکن ابھی تھوڑا سا سانس تھوڑا سانس دے دیں اگلی جیسے سر جیل روڈ والے آئے سر سارے دول تشریف لائے انہوں نے کہا سر ہم باہر سرویس لین کے مین روڈ کے کوئی گاڑی نہیں کھڑی کریں گے ہم شو روم کی اجازت دے دی جائے میں نے کہا جی میں کوشش کرتا ہوں اجازت ہوگی ٹھیک ہے اب جو انہوں نے کمیٹمنٹ کی ہے وہ تو انہوں نے پوری کرنی ہے مطلقہ اسوسییشن آپ نے اثر آپ نے کرنی ہے آپ ان کے نمائندے ہیں لوگ آپ کی بات سنتے ہیں ہو سکتا ہے اسی پرشنٹ آپ کے ساتھ ہے بیس پرشنٹ آپ کے ساتھ نہیں ہے ممکن ہے لیکن بیس پرشنٹ کو اسی پرشنٹ کے اوپر حاوی نہیں ہے اگر زیادہ بات ہے تو پھر ہم جو انتظامیہ کا اپنا رول ہے وہ ہم انشاءاللہ اس کو خط کریں گے ہم ہنڈر ایج بچہ کام کر رہا ہے اور شاپوں میں جی ہم نے لکھایا ہے اچھا سر میں ریکویسٹ کروں گا تمام دوستوں سے ایک تو سر سر میری ریکویسٹ ہے ایک کمیٹی نوٹیفائی فوری طور پر آپ لوگ کر لیں تمام دوستوں آپ جو بیٹھے میں الادہ الادہ بزاروں کی جتنے بھی آپ کے بزار ہیں تاکہ وہاں پر وہ ذمہ داران ہو اس کے علاوہ ہم اس میں میں بھی آپ کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں میں مطلقہ جو آپ کی آپ کے ایریے کو جو ایسی ہے اس کی ذمہ داری آپ کے ساتھ لگا دیتا ہوں وہ آپ کے ساتھ تعاون کریں وہ ٹرافک کے آپ کے معاملات دیکھیں وہ آپ کے پولیس کے معاملات بھی دیکھیں تاکہ آپ کو پرابلم نہ آئے اگر کوئی ایسے جو آپ کو تنگ کر رہا ہے یا ادروائز ٹاؤن کا بندہ تنگ کر رہا ہے یا جو بھی کر رہا ہے میں کوئی زبانی کلامی نہیں کہہ رہا میں آپ کو صحیح بات کر رہا ہوں آپ مجھے بتائیں انشاءاللہ جو ہو سکتا ہے انہوں اور قانون کے دہرے میں رہتے ہوئے اس کا بندہ بس کریں یہ میری آپ سے رہتا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ مطلقہ مارکٹوں کے اندر جا کر جو میں نے میں دوبارہ روپیٹ کر دیتا ہوں چھوٹی سی چیزیں صرف ایک منٹ کے اندر ایک تو سر جو انڈریج بچے ہیں بارہ تیرہ سال کے انہیں مارکٹ پہ نہ آنے تھے جو خواتین اپنے ساتھ لے کر آ رہے انہیں کہے جی آئی نہیں سکتے جو مرضی اور اپھڑ پڑ جائے یار نہیں آنا ایک بات ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ماسک لازمی طور پر جو بی بی ہیں یا جو بھائی آ رہے ہیں مارکٹ کے اندر ان کو آپ نے دینے سینیٹائزر کا آپ نے ریکویسٹ ہے کہ وہ تھوڑا بند بس ٹکیں دکان کے اوپر جتنا سٹاف ہوگا یہ سو پی میں آج صاحب ہم شامل کر لیتے ہیں اگر سٹاف جو دکان کے اندر بیٹھا ہوئے اس نے ماسک نہیں پیانا ہوتا ہے پھر تے او دا چلان کرنا کرونا ایکٹ دیت آرڈیننس دیتا ہے ضروری ہے نا اجادت ہے نہیں ٹھیک ہے وہ تو کرے جو اس کی دکان کے اندر کسٹمر آتا ہے آپ تھوڑے سے ماسک ویسے تو یہ والی بہت ہے اگلی بات امپورٹنٹ لی جو ہے وہ ہے کہ انکروچپنٹ ٹھیک ہے جی میں ابھی کمیشنر شاہب کو کہتا ہوں وہ اپنی ڈی سی کو آرڈر کریں کہ کس طرح سے اس کو منیج کرنا ہے تاکہ ہم کریں اور اس کو طریقے سے کروائیں دیکھیں یہ غریب آدمی اس نے ٹھیلہ لگایا ہوا ہے وہ روٹی کے لیے لگایا وہ اس نے طریقے سے اگر اس نے دس فٹ پہ گیا وہ انہوں سے کہا یا دو فٹ تے چلا جا تیری میربانی اٹھ چٹ دے رانہ صاحب تسی شالمی بیٹھے ہو تسی کیونکہ ہوتھے تھوکیچ بیٹھے ہو تسی پرچونہ لیا نال مرنا چلو اے نا آپ لوائے اللہ لیو تو میں انہوں نے کہنا تھی انہوں سنانا نونو انہوں نے کہنا پہایا کہ تسی میربانی کرو کر لو انتظامیوں نے بغانی لگ سکتے ہیں وہ بھی دے رہے لیکن میری ریکویسٹ ہے نا سر میری ریکویسٹ ہے میری ریکویسٹ ہے میری یہ ریکویسٹ ہے اس کو اور دوسرے سر پول ٹیسٹنگ کے حوالے سے میں سکٹی ہیلتھ کو ڈریکشن دیتا ہوں تمام بزاروں کے اندر جا کے دکاندار کے جو سٹاف ہیں ان کا تھوڑا تھوڑا ایک ہم پول ٹیسٹنگ کرتے رہے تاکہ ہمیں ایک پلس کا پتہ چلے کہ خدا نہ خاصتہ یہ ٹرانسویشن بڑھتا نہیں رہی آج وہ آپ کہہ رہے تھے نا ابھی سویل صاحب چلے گئے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ یہ تیس ہزار کیسز پہلے سے آگئے ہیں سرجڑے ہونہ آنگے ہو دا کون جمعہ دار ہوئے گا وہ میں نے داست دے نا دوسرے یہ میری ریکویسٹ ہے برحال جی میری خائش ہے کہ مارکیٹر بھی کھلے لوگوں کو روزگار بھی ملے ڈیلی ویجر بھی اکاموڈیٹ ہو آپ کا کاروبار بھی چلے سیزن ہے لوگوں نے سال کی تیاری کی ہوتے ہیں کپڑے شوز لی ہوتے ہیں باہر سے مگوائے ہوتے ہیں بڑا کچھ کیا ہوتا ہے میں ساری چیزیں سمجھتا ہوں لیکن تھوڑا سا ہم آپس میں تعاون کر کے ایک شعور کے ساتھ آپس میں ہم ایک دوسرے کو اکاموڈیٹ کریں حکومت کو بھی تھوڑا سا اکاموڈیٹ کریں کہ جو ایس او پیز دیئے ہیں اس کو ایمپلیمنٹ کروا دیں آپ ٹھیک کہتے ہیں آپ کی ساری ایکویشن ہے کہ اس کو چار زون میں تقسیم کر دیں پھر دو میں لے کے پھر وہ کہتا ہے جی ساڑا کی قصور ہے سجے اتھالے کہنے خبے اتھالا کہنے جی ساڑا کی قصور ہے تو یہ ہم اتیار کریں میاسترگاری شاہرش آدمی میں بھی کئی ریٹیلر بیٹھے میں ہم آپ کے جذبات کی قدر کرتے ہیں میری ریکویسٹ ہوگی کہ تھوڑی چیزیں بہتر انداز میں دیکھیں شکریہ